رام رام دوستو سواغت ہے آپ سب کا ایک پار فیڈ سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی میٹیریل میں دوستو آج آٹ اکٹوبر ہے اور آج کے جتنے بھی جبوری کرنٹ افیر کے کوششن بن سکتے ہیں وہ ہم سب ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاؤ اور سبسکرائب کرو اور پاس والے بیل ایکن کو بھی دبا دینا تاکہ ہر ویڈیو کے نیٹویشن آپ کو سب سے پہل مل جائے تو بھئی ہمارا پہلا کوششن کیا ہے انٹرپول چیف کون ہے جو حال ہی میں چین یا ترہ کے دوران لا پتہ ہو گئے اور اب وہاں پوچھتاچ کے لیے حراست لیے جانے کی خبر ہے تو کون انٹرپول چیف اب یہاں پر ایک چیز آئی ہے کی انٹرپول انٹرپول کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے یہی کوششن لوگوں کے آپ سب کے دماغ میں آیا ہوگا کہ یہ انٹرپول کیا ہے انٹرپول کس بلہ کا نام ہے تو انٹرپول ایک طرح کی انٹرنیشنل پولیس ہے ٹھیک ہے نام میں سے آپ کو بátit چلی جاتے گی انٹرپول ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کی انٹرنیشنل پولیس ہے اگر ہر دن ہے ہر مطلب ایوری کنٹری کی پولیس پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور اگر کوئی ایک ہائی پروفائل کےس ہے یا ایمپورٹینٹ کےس ہے جو وہاں کی پولیس پر سولد نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انٹرپول کیا کرتا ہے انٹرپول اس پولیس کی مطلب پولیس کی اس کنٹری کی پولیس کی کیس میں اس کیس میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا کوششن کیا ہے کہ انٹرپول چیف کون ہے اس کے اوپشنز ہیں یونو ہنگوئی ویسون وینگ مینگ ہنگوئی یا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر ہے اوپشن سی مینگ ہنگوئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کیا ہیں انٹرپول چیف ہیں اچھا بات آتی ہے کہ انہیں حالی میں چینی آنٹرے کا دورہ لا پتہ ہو گئے تھے تم آپ کو بتا دو کہ جو میں ہنگوئی ہیں یہ چائنہ کی پولیٹکس کا ایک حصہ رہ چکے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں دو سال پہلے ہی دو سال پہلے ہی ان کو انٹرپول کا ادھیاکس بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے پہلے ہی ٹیسٹ میں ڈیبیو میں ٹیسٹ مطلب پہلے ہی ٹیسٹ میں تھا اس میں ستک لگانے والے سب سے یوہ بھارتیا برلے باج کون ہیں روئی چھرما پرتوی شو شکھردوان یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے پرتوی شو پرتوی شو مطلب پہلے بار سے بھارتیا برلے باج ہیں سب سے یوہ یوہ یہاں پر ٹھیک ہے جس نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں شتک لگایا ہے ٹھیک ہے شتک لگایا ہے میں مجھے پکا نہیں پتا لیکن سمتنگ سمتنگ شاید 134 رن انہوں نے بنائے ہیں ٹھیک ہے اپنے پہلے ہی ڈیبیو ٹیسٹ میں اور میں آپ کو اسی کوشنگ کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری دے دوں کی مطلب ابھی کب بنایا ہے یہ انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کے بیچ یہ ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے جس میں انڈیا نے جو پہلا ہی میچ ہوا تھا اس کی پہلی پاری میں پرتھوی شو نے یہ لگایا تھا شتک اگلا کوشن ہے مدھیا پردیس اور میجورم مدھیا پردیس اور میجورم میں ویدھان سبح چناؤں کب ہوگا 28 نومبر 7 دسمبر 12 نومبر یہ 15 دسمبر اس کا صحیح انسر ہے آپ کا 28 نومبر 28 نومبر کو کہاں پر آپ کا مدھیا پردیس اور میجورم میں ویدھان سبح چناؤں ہوں گے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے کہ اندر سرکار نے کسے اپراستی ہے سورکسہ سالکار یعنی کی اگر میں اس کو انگلیش میں بتاؤں تو وائس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹھیک ہے اگر کسی بھائی کو کوئی انگلیش جیادہ اچھے سمجھتا ہے کوئی ہند جیادہ اچھے سمجھتا ہے ہندی میں اپراستی ہے سورکسہ سالکار اور انگلیش میں وائس نیشنل سیکیورٹی اور آپ کا ایڈوائزر تو اس کے آپ کے اپشنز ہیں ویجے کمار آرین روی اربینت کمار سنگھ یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انصر ہے اپشن بھی آرین روی آرین روی کو کیند سرکار نے کس نے کیند سرکار نے اپراستی سورکسہ سالکار نیوکت کیا ہے اگلا کوشن ہے نیرواشن نایوگ اپنے حال ہی میں کن راجیوں کے لیے ویدھان سبھا چناؤں کی گوشنا کی ہے اس کے اپشنز ہیں چھتیس گڑھ مجھے پردیش میجورم راجستان تیلنگانہ یا اپروکت سبھی یعنی کہ ابھی اوپر جو تین اپشنز میں اپشنز آئے ہیں وہ سبھی کے سبھی تو اس کا صحیح انصر ہے بلکل آپ صحیح سمجھ گئے ہوں گے تبھی کہ اپروکت سبھی کیونکہ ابھی نیرواشن نایوگ نے گوشنا کی ہے کی ان پانچ راجیوں میں ان پانچ اسٹیٹس میں آپ کے ویدھان سبھا چناؤں ہونے ہیں ویدھان سبھا چناؤں ہوں گے کن میں ان پانچ راجیوں میں کون سے پانچ راجیوں میں چھتیس گڑھ مجھے پردیش میجورم راجستان اور تیلنگ گانہ میں ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے راستیر ڈالفن دیوست کب منایا جاتا ہے اچھے ڈالفن کے بارے میں سب کو ہی پتا ہوگا کہ ڈالفن سب سے زیادہ فرینڈلی ایک طرح کی فش مانے جاتی ہے جو کافی مطلب وہ نہیں ہوتی وائلنٹ نہیں ہوتی کھونکھار نہیں ہوتی لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ڈالفن سے اور بہت زیادہ فرینڈلی ہوتی ہے مطلب دوستی کرنے والی ہوتی ہے اور سب سے اچھی مشلی ہوتی ہے تو اس کے آپشن سے آپ کے پاس پانچ اکٹوبر چھ اکٹوبر آٹھ اکٹوبر یا پانچ نومبر اس کا صحیح انصر ہے پانچ اکٹوبر پانچ اکٹوبر کو کیا منایا جاتا ہے آپ کا راستی ہے ڈالفن ڈیویس یعنی کی نیشنل ڈالفن ڈی 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 ٹھیک گیا اگلا کوئشن ہے بھارت و ایشیا کا پہلا ڈالفن انو سندھان کے اندر کہاں استحابیت ہوگا بھارت و ایشیا کا کون سا پہلا ڈالفن انو سندھان کے اندر کہاں استحابیت ہوگا یعنی کی یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے یہ چیز فیوچر میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپشنز ہیں کی بھائی کی میجر سیٹیز میں یہ ہوگا تو وہ ہے آپ کا لکھناو ہر دوار پوری یا پھر پٹنا تو اس کا صحیح انصر ہے آپ کا اوپشن ڈی پٹنا پٹنا میں آپ کا بھارت کا پہلا بھارت و ایشیا کا پہلا ڈالفن انو سندھان کے اندر استحابیت ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی لاغت ہے اس کا بجٹ کتنا ہے وہ ہے 28 کروڑ روپیز 28 کروڑ روپیز کا اس کا لاغت ہے اس کا بجٹ ہے 28 کروڑ روپیز میں یہ استحابیت ہوگا اگلا کوئشن ہے مِتھینول اندھن کے ککنگ سٹوو کی پہلی اپبھوگتا کون منی ہے مِتھینول اندھن کے ککنگ سٹوو کی پہلی اپبھوگتا کون بنی ہے جس کے اوپشنز ہیں ریتو بوردولوئی انوپا امتیواری ریتو یادب یا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انظر ہے ریتو بوردولوئی ریتو بوردولوئی بیتھینول اندھن کے کوکنگ سٹوپ کی پہلی اپوگتہ بنی ہے یعنی کی فرسٹ کسٹمر ریتو بوردولوئی بنی ہے کس چیز کی بنی ہے اچھا اسی کوئشن کو دوسری طرح بھی گھما کر آپ سے پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ریتو بوردولوئی کس چیز کی پہلی اپوگتہ بنی ہے تو اس کا اوپشن ہوگا میتھینول اندھن کے کوکنگ سٹوپ کی ٹھیک ہے دوستو آج کیونکہ امپورٹنٹ کویسچنز جو مجھے سب سے زیادہ کرنٹ افیر کے لگے وہ آٹھ ہی تھے آج پورے دس کویسچن نہیں تھے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو یہی پر کرنٹ افیر کی ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ایک لائک جرور کرنا اچھا لگتا ہے اور شیئر کرنا آپ نے سبھی دوستوں کو سب کو بتا دو یار کی کرنٹ افیر کی ویڈیو دیکھے کرو اگل اور آپ کو کمنٹ جرور کرنا یار آپ کمنٹ نہیں کرتے ہو بلکل بھی کمنٹ کرو کمنٹ کر کے بتاؤ ہمیں کیا بدلاؤ کرنا چاہیے اور سبسکرائب کرنا تو بنتی ہے نہیں ٹھیک تھا گھنٹی بن گئی ہے اس گھنٹی کو جب دوائے نا کیونکہ اس گھنٹی کو جیسے آپ دوا دوگے تو جب بھی ہم نئی ویڈیو پوسٹ کریں گے تو اس کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی اور آپ اسے تراند دیکھ لوگے ٹھیک ہے تو بھائی آج کی کرنٹ افیر کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے اپنا دھیان رکھو جائے ہیند جائے بھارت رام رام دوستو